دو قسم کی لائٹیں ہاں اب تک پڑی ہیں اور دو ہی قسم کی ہیں اسی کے اندر ویریشنز ہیں ایک ہے ہارڈ لائٹ یا پوائنٹ سورس لائٹ جو شیڈو بناتی ہے بڑے شاپ اور ٹیکسچر دکھاتی ہے جو چیز کی فارم شیپ ہے اس کے جو پورز ہوں لائنیں ہوں سکریچ ہوں وہ ہر چیز کو ہائی لائٹ کر کے شائن کر دے گی دوسری قسم کی لائٹ ہے وہ جو کلاوڈی موسم ہوتا ہے بادل ہوں شیڈو لیس کے اگر آپ لائٹ ہے آپ کو سب کچھ نظر آ رہا ہے لیکن سایا کہیں نظر نہیں آ رہا تیسری وہ ہوتی ہے جو دھوپ بھی نکلی ہوئی ہے اور بادل بھی ہیں تو آپ کو وہ سافٹ لائٹ بھی مل رہی ہوتی ہے اور ہارڈ لائٹ بھی مل رہی ہوتی ہے دونوں کے مکشر میں ہوتا ہے کہ آپ کا شیڈو سافٹ ہو جاتا ہے اسے کہتے ہیں مکشر آف دو یعنی برائٹ لائٹ ہارڈ لائٹ کا شیڈو اور سافٹ لائٹ کا شیڈو لیس مکشر کرتے ہیں تو ایک ڈرمیٹک ایفیکٹ پیدا ہوتا ہے اب میں تینوں لائٹوں کا تھوڑا ساپ کو مثال داتا جاتا ہوں جو چارٹ میں میں نے بھی دکھایا تھا یہاں پر کہ یہ ایک سافٹ لائٹ ہے ایک ایکسٹریم جو کلاوڈی یا فلیٹ سورس یا سٹوڈیو میں ہم دکھائیں اگر تو وہ شیڈو نہیں بناتی دوسری والی ہے ہارڈ لائٹ جو شیڈو بناتی ہے کنٹراسٹ دیتی ہے اب ان دونوں کو اگر ہم غور سے تھوڑا سا مک دیکھیں کہ یہ سنگل سورٹ پوائنٹ لائٹ ہوگی جو سب طرف پھیلتی جارہی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ہارڈ شیڈو بنائے گی جہاں آ جائے گی ایک سافٹ لائٹ ہے جو سورس بڑی رہتی ہے تو اس میں سے پیرلل ریز نکل رہی ہوتی ہیں یعنی ایک ہی ڈریکشن میں بہت سوئی جارہی ہیں یہ آپ کی شیڈو لائٹ ہوگی یہ آپ کی شیڈو لائٹ ہوگی ان دونوں کو اگر ہم مکس کرتے ہیں تو تیسری قسم بنتی ہے جو درمیٹک ایفیکٹ پیدا کرتی ہے کہ سافٹ شیڈو لائٹ ہوگی اب ہم دیکھتے ہیں کہ تینوں لائٹیں ہیں کون کون سی سب سے پہلے جو میرے پاس ایک لائٹ پڑی ہوئی ہے یہ ہارڈ لائٹ گینی جاتی ہے اس کے اندر آپ غور سے دیکھیں تو بلب اس کا صاف نظر آتا ہے چھوٹا سا الیمنٹ ہے اس میں چاروں طرف اس کی لائٹ جانت پھیلتی ہے تو یہ شاپ لائٹ ہے کنٹراسٹ دے گی شیڈو دے گی بنائے گی ہارڈ والے اور سنگل سورس پوائنٹ کہتے ہیں اب اسی کا دوسری کنٹراسٹ پہ جاتے ہیں تو وہ ہے جسے ہم سکوپ کہتے ہیں یہ سکوپ کی درہ مارڈن فارم ہے اس میں کولڈ لیمپ لگے ہوئے ہیں اس میں آرڈنری جو پہلے لیمپ لگا کرتے ہیں وہ نہیں ہے اسی ہے کولڈ لیمپ ٹیوب ٹائپ اور یہ ہیٹ کم جنریٹ کرتے ہیں کلر ٹیمپیچر کے درہ فرق ہوتا ہے جو ہم اس ٹیج پہ پہنچیں گے تو لیکن آپ اس کے دائرے کو دیکھیں کتنا بڑا ہے اس میں سے جو لائٹ نکلی ہوئی ہے وہ صرف یہاں سے نہیں جا رہی وہ یہاں سے اس میں پڑتی ہے ادھر پڑتی ہے ادھر پڑتی ہے یہ ریفلیکٹر ہے سارا تو ایکچلی سورس کا سائز بڑا کر دیا ہم نے تو دس اس آفٹ لائٹ اس کا شیڈو کم ہوتا ہے لیکن اگر سورس کو ہم اور بہت بڑا کر دیں جیسے سکائی میں کلاوڈی دن ہو تو آپ کو دیکھا ہوگا کہ اپنے شیڈو بنتا ہی نہیں کیا؟ بیکاوز کی جو سائز آفٹ لائٹ ہے جو سورس آف جو میں نے بتایا تھا کہ پوائنٹ سورس کنٹراسٹ کرتی ہے سنگل ڈاٹ وون سپاٹ لائٹ ہوتی ہے اگر ہم سورس اتنی بڑی کردے اتنا ساسمان ہے تو سب طرف سے ہی لائٹ آ رہی ہے اور وہ آپ کو جو شیڈو بنتا ہے اس کے ساتھ شیڈو مٹاتی جا رہی ہے تو دیٹ اس سوفٹس پاسیب لائٹ سوفٹ لائٹ ہے اسی کے درمیان میں کیا اور پھر ہے جو کنٹراسٹ کے لیے استعمال ہوتی ہے لیکن کنٹرول ہوتی ہے وہ اس کالڈ فرینل فریزنل لکھتے ہیں میں لکھ کے دکھا دوں آپ کو اس کے سپیلنگ ہوتے ہیں ایف آر ای ایس این این ای ایل فریزنل ہے لیکن یہ ایس سائلنٹس میں یہ ایک فرنچ لارڈ تھا جو سائنٹس پہ تھا اس نے ایجاد کیا تھا اس نے ایک لینز ایجاد کیا تھا جس کے اندر گرووز ڈال کے اس نے کیا تھا لینز منایا تھا جو لائٹ کو سوفٹ بنانے کے لیے یا کنٹرول کرنے کے لیے ایون کرنے کے لیے کام آتا تھا جب ہم پریکٹیکل پہ جائیں گے تو we will learn what is that لیکن فیلحال اس کو دیکھئے یہ ایک وہ لائٹ ہے جو فرینل کراتی ہے اس فرینل لائٹ کے اندر آپ غور سے دیکھیں یہ اس کا لیمپ ہے یہاں پر یہاں سے لائٹ نکلتی ہے سوچیں کہ کتما چھوٹا سورس ہے لیکن اس کے اوپر ایک اس نے کمال یہ کیا ہے جو اس کا دیزائنر تھا غور سے دیکھیں چونکہ اس کے جالی کے اندر نظر آ رہا ہے جالی کے اندر لگا رہا ہے یہ ایک لینز ہے this is the لینز جس کی وعہ سے مشہور ہے was designed by Mr. فرینل of France اس کی وجہ سے یہ ہوتا تھا کہ یہ لائٹ اگر آپ نے اور سے کبھی سٹوڈیو میں کام کیا کچھ کیا جو یہ لائٹ پہلے میں نے آپ کو دکھائی تھی وہ لائٹ even نہیں مناتی جہاں پہ اس پارڈ ڈالنا ہوتا ہے ہم نے اس جگہ پہ یا تو وہ پیچز بنتے ہیں لائنیں بنتی ہیں bright dark bright dark آپ even لائٹ نہیں کر سکتے یہ اس لائٹ بلپ سے نکلے لائٹ کو پیرلل ریز میں کنٹرول کر کے زوم ان یا زوم آؤٹ یا ہارڈ یا سافٹ یا سپاٹ یا فلیٹ وہ کرنے کے کام آ سکتی ہے وہ اس لینس اور جب یہ اس کی کنٹرول جو کرتے ہیں اس کو جو پیچھے سے مومنٹ کرتے ہیں تو یہ لینس جو ہے اس کے پیچھے والا بلپ یہ آگے پیچھے موو کرتا ہے یہ اگر پیچھے جائے گا دور چلا جائے گا تو obviously لائٹ کی بھیم نیرو ہو جائے گی یہی اگر آپ فارورڈ آ جائے گا تو آپ دیکھیں لائٹ یہاں سے نکل کے باہر جا سکے گی یہ وائیڈ ہو جاتا ہے یہ مومنٹ کی وجہ سے کر سکتے ہیں اس لینس سے اس کو ہم سافٹ ایون لٹ ایریا بنا سکتے ہیں یہ ہم استعمال کریں گے اس کی ایفیشنسی جو ایسے کم ہے عام لائٹ ہمیں ضرور استعمال ہوتی ہے ہر پروفیشنل لائٹ میں استعمال ہوتی ہے لیکن یہ اتنی ایفیشنٹ لائٹ نہیں ہے اس کو کنٹرول کرنا اس کو استعمال کرنا ذرا کافی تجربے کے بعد ہوتا ہے جب ہم لائٹ کی ٹائپس میں جائیں گے اگلے دو تین لیسنز میں آپ کو پتہ لے گا کہ اس کے علاوہ بھی اور قسموں کے لائٹیں ہیں جو کچھ کام کرنے میں آسان ہیں انس کی ایفیشنسی زیادہ ہے مشہور زیادہ ہے کام آجا اچھا کرتی ہیں لیکن اس میں جو فلیٹ سافٹنس بنانے والی ہے کالٹی ہے وہ اور کسی لائٹ میں نہیں ہیں اچھا اب ہم چلتے ہیں اگلے والی سلائٹ کی طرف جس پہ ہم دیکھیں گے کہ لائٹوں میں فرق کیا پڑتا ہے اس تصویر کو دیکھیں اس میں دو فوٹوگرام میں نے دکھائی ہیں اس میں ایک لائٹ اوپر لگی ہوئی ہے جس میں بیم سپیٹر لگا کے ویریس بیمز نکال لگی ہوئی ہیں اس میں سے اور نیچے وہ سپارٹس بنے ہوئے سارے اس کے یہ سارے سپارٹس بنانے کے لئے لائٹوں کے لئے کمال کیا ہوئے وہ ویریشن وہ سمال سمال لائٹس لیکن بیمز ہیں ساری اور دوسری طرف آپ نے دیکھیں کہ ایک فگر کھڑی ہوئی ہے اس کے سنگل سورس لگتی ہے کہ لگی ہوئی ہے لیکن لائٹنگ سنگل سورس نہیں ہے اس نے سورس اسٹیبنش اتنی کمال سے کیا ہے کہ پیچھے گریڈٹ لائٹ دے کے اس نے بیکگرانڈ اٹھا لیا اس نے جہاں پہ اس کو لائٹ نہیں جمل رہی تھی اس نے بیکگرانڈ کو لائٹ کر لیا جہاں پہ اس کے بیکگرانڈ ڈاک تھا وہاں اس نے ہائی لائٹ دے دی دیریکشن لائٹ بھی دی ہوئی ہے بیکگرانڈ بھی دیا ہوا ہے کنٹراس بھی دیا ہوا ہے ریم لائٹ بھی دیا ہوا ہے ہیئر بھی نکال ہوا ہے یعنی اس نے پوری لائٹ کو لائٹنگ سے خوبصورتی کیا ہے کہ اس کی کمپوزشن منا دی ہے تصویر بنانے کے لیے موڈل کے لیے یہ بھی ایک کمبینیشن آف ٹو لائٹ پیچھے والی جو لائٹ بیک پہ ہے آگے والی جو ہے سورس سنگل والی یہ ہارڈ لائٹ ہے اس سارے کمبینیشن دیکھیں کہ نیچے شیڈو اس کا سوفٹ ہے سوفٹ اس لیے اس نے اسے ترک کیا ہے کہ دونوں لائٹوں کو کمبائن کر کے استعمال کیا ہے اس کو اتنی مہارت حاصل ہونی چاہیے کہ جب وہ دو سورسز کو استعمال کرے تو ریکوائیڈ آئیٹم کو حاصل کرنے کے لیے ایکسپریمنٹ کرے ٹائم لگائے لرن کرے ابزرب کرے لیکن ڈیمانڈ جو ہے وہ اس پہ نظر ضرور انی چاہیے